پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو ایک خبر کافی تیجی کے ساتھ اس سمجھ سوسل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے اور وہ خبر گستاخ پیمبر گستاخ رسول نپور سرما کو لے کر ہے وہ نپور سرما جس نے پیغمبر اسلام پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاخی کیا تھا گلاجت بکا تھا اور اس کی گلاجت کی وجہ سے دوستو دیس بھر میں فساد ہوئے تھے بیدیسوں میں پروٹیسٹ ہوئے بھارت کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد دوستو دیس کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے جو اس کی گرفتاری کی مانگ کی گئی اس پر کئی جگہ پر فائرنگ ہوا ہنسا ہوا کئی لوگوں کے گھروں میں بلڈوجر تک چلے اور کئی لوگوں کے بچے اولاد بھائی بہن مارے گئے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے پولیس کی گولی سے تو اتنی بڑی فسادی نوپور سرما کو لے کر دوستو ایک ایسا خبر اس سوچل میڈیا میں آ رہا ہے جو یقیناً سن کر آپ کو بھی چار سو چالیس کا جھٹکہ لگے گا کہ وہرے بھارت کا نیڑالا نیائے پددتی پل میں سولہ پل میں ماشا پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ بھارت کا جو کانون ہے بڑا لچیلا ہے اور یہاں پر جو دماغ والا ہوتا ہے اس کے لیے راحت نکل ہی جاتا ہے اور اسی طریقے کا خبر آ رہا ہے دوستو ماننیہ سپریم کورٹ کے جریعے ماننیہ سپریم کورٹ نے نوپور سرما پر سنایا ہے بڑا فیصلہ کیا ہے پوری جانکاری آپ تک پہنچائے اس سے پہلے آپ سے عدبان گزارش کرنا چاہیں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجئے اون اور اول نوٹیفیکیسن کے اپسن کو دھوالے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اگر آج ہم اور آپ کسی کے خلاف بیانباجی کرتے ہیں کسی کے دھرم کے خلاف بیانباجی کرتے ہیں تو منٹو سیکنڈو میں کچھ گھنٹا یا کچھ دنوں کے اندر ہم جیل کی سلاکھوں کے اندر ہوتے ہیں چونکہ دوستو کہیں نہ کہیں ہمارا بیک گرانڈ کمجور ہے روپیہ پیسوں سے ہم کم ہیں اور دوسری طریقے کے ہمارے پیچھے کوئی بیک گرانڈ سپورٹ نہیں ہے لیکن دوستو جن کے پاس روپیہ پیسہ کا امبار ہوتا ہے جن کے پاس پلوٹک راجنیتک سپورٹ ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آپ اس پر دھیان دیں گے اور اس کے بعد اگر اگر سیم تو سیم ہوتا ہے تو کومنٹ کے جریعے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر نہیں ہوتا ہے تو یقینا ہماری نیائے پددتی کو اس پر سوچ ویچار کرنا پڑے گا کہ ایک دیس میں دو طریقے کا ٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے عام انسان کے لیے الگ اور خاص کے لیے الگ نیائے پددتی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اس طریقے کی بات میں کہہ رہا ہوں دوستو چونکہ آج لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں اور میں ایک انکر کے ناتے مجھے بتانا پڑ رہا ہے لوگوں کے ویچار کو دوستو اس طریقے کا ویچار میرا نہیں بلکہ عام لوگوں کا ویچار ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں نوپور سرما کے معاملے کے اوپر کیا ہے پورا نوپور سرما کا معاملہ دوستو وہ نوپور سرما جس نے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستخی کیا تھا وہ نوپور سرما جس کی وجہ سے دیس بھر میں فساد پیدا ہوا وہ نوپور سرما جس کی وجہ سے فساد ہوئے فائرنگ ہوا گولی چلے اور کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دیا یہاں تک کہ کئی لوگوں کے گھروں میں بلڈوجر چل گئے کئی لوگ بے گھر ہو گئے اس نوپور سرما کے اوپر پچھلے دنوں دوستو سنوائی ہوا ماننے سپریم کورٹ کے اندر اور وہ سپریم کورٹ جس نے پچھلے سنوائی میں دوستو نوپور سرما کو لطارا تھا اور صرف لطارا ہی نہیں تھا دوستو بلکہ نوپور سرما کو دیس میں ہو رہے تمام فساد کا جڑ مانا گیا تھا نوپور سرما کے اوپر موقع ٹپنی کرتے ہوئے ماننے سپریم کورٹ نے اس کو تمام فساد کا جڑ کہا تھا اسی نوپور سرما پر دوستو اب کی بار جب سنوائی ہوئی تو کیا ہوا ماننے سپریم کورٹ نے انہیں بڑی راحت دیتے ہوئے یعنی نوپور سرما کو بڑی راحت گستاخ رسول گستاخ پیمبر نوپور سرما کو بڑی راحت دیتے ہوئے جو اس نے عرضی لگایا تھا اس کے عرضی کو سویکار کر لیا اور اس کا جو دیس بھر میں چونکہ الگ الگ جگہ میں ان کی گلاجت کے بعد جو گلاجت نوپور سرما نے بکا تھا اس گلاجت کے بعد دیس کے الگ الگ حصے میں نوپور سرما کے خلاف ایفائر درج کیا گیا تھا اور نوپور سرما کا کہنا تھا میری جان کو خطرہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سبھی جگہ پر نہیں حاجر ہو سکتی ہوں تو جہاں بھی میرے خلاف ایفائر درج ہوا ہے سبھی ایفائر کو مرج کر کے کلب کر کے ڈلی ٹرانسفر کر دیا جائے اس پر سنوائی کرتے ہوئے ماننے سپریم کورٹ نے نوپور سرما کو بڑی راحت دیا اور تمام ایفائر کو کلب کر دیا مرج کر کے ڈلی ریفر کرنے کا آوڈر دے دیا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو سوسل میڈیا میں یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے اوپر معاملے کی چھان بین سنوائی ہو کر جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ہے جب تک اس کا دوسی وہ قرار نہیں ہو جاتی ہے نوپور سرما تب تک ان کو گرفتاری پر بھی روک لگا دیا گیا ہے تو ایک طریقے سے دوستو نوپور سرما اب سرکچت جون میں چلی گئی ہے اس کے تمام ایفائر کی معاملات جو ہے دوستو وہ دلی پولیس سنے گی اب دلی پولیس دوستو دلی پولیس کا رویہ کیسا ہے دلی پولیس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے دوستو آپ بہتر ہی جانتے ہیں دلی پولیس کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے اور اب تک کیا کیا یہ بھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو ایسے میں دلی پولیس کے حوالے اب پورا معاملہ ہوگا دلی پولیس انساندھان کرے گی اور اگر دوسی قرار دیتی ہے تو نوپور سرما پر کاروہی ہوگا کیا نوپور سرما پر کاروہی ہوگا کیا دلی پولیس کا انساندھان نوپور سرما کو دوسی بھرائے گی یا نوپور سرما آسانی کے ساتھ نکل جائے گی عدالت کی رائے جو بھی ہو دوستو پولیس کا انساندھان جو بھی ہو لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے نوپور سرما نے جو بات کہی ہے یقیناً اس نے کلیجے کو چھلنی کیا ہے چونکہ ہم سمیدھانک ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا بسواس ہمارا آستھا اپنے قانون کے اوپر ہے اور ہم قانون پر چھوڑتے ہیں کہ قانون اس کا انصاف کرے گی لیکن ایک مسلمان کے ناتے اگر دیکھا جائے تو ان کی باتوں نے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم کبھی بھی سناتن دھرم کے خلاب یا ان کے دیوی دیوتا کے خلاب اس طریقے کی ابھدر ٹپنی نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس ملک سے محبت ہے اور اس ملک میں رہنے والے سبھی لوگوں سے محبت ہے اور ہم محبت کی بات کرتے ہیں ہم آستھا ہے سمیدھان کے اوپر بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے سمیدھان کے اوپر اور یقینا جس نے گلت کام کیا ہے نکور سرما آج نہیں تو کل قانون کے جرب میں جرور آئے گی لیکن فلحال سپریم کورٹ نے بڑی راحت دے دیا ہے نکور سرما کو اور اب جب تک وہ دوسی قرار نہیں دی جاتی ہے لیگلی تب تک ان کا گرفتاری نہیں ہوگا ایسی خبریں سوشل میڈیا میں کافی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کیا نکور سرما گرفتار ہوگی یا نہیں ہوگی کیا نکور سرما نے جو کہا تھا وہ پیغمبر کی سانوے گھستاخی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کے جریعے ہمیں جرور بتائیں شکریہ آداب